اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولی صاحب کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہیں دیکھتے ہیں مولی صاحب اس دفعہ کیا بول رہے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں تو آپ کی روایت پر آپ خود بھی پیش کر رہے ہیں اعتراض کیا ہوگی ہے اس میں بھئی آپ کہیں یا تو روایت نہیں ہے یا شیعہ اس میں تحریف کرتے نہیں کرتے تو بھائی اس میں سیخ پاؤنے کی کیا ضرورت ہے اب آپ تحلیل کرنے جا رہے ہیں آپ اس طرح کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں سے روایت لے کے آتے ہیں لیکن آپ آدھی اور دوری روایتیں پڑھتے ہیں ہم تو پوری روایت پڑھتے ہیں پوری آخر تک روایت پڑھتے ہیں اور وہاں سے ایک مطلب بیان کر دیتے ہیں اس میں پھر آپ کو سیخ پاؤنے کی کیا ضرورت ہے اب دیکھیں اب آپ ایک جو ہیلے نکالنے کی کوشش کریں گے آج اس میں آپ کے ساتھ ہونے کیا والی ہے آگے سنیں جی تکیے نہیں ہوتا میرے دیوبندوں کی ذلجنہ یہ تکیہ نہیں ہوتا تکیہ ہوتا ہے مدرسوں والے تکیے آپ کو یاد آرہے ہیں یہ تکیہ ہوتا ہے جن کا مذہب تکیہ اور خوف پر مبنی ہے وہ لوگ یہ اتراز کر رہے ہیں میں بھی دکھاؤں گا آپ کو خوف جو ہے جن کا دین خوف پر مبنی ہے ابھی آپ کو پتا چلے گا آپ کے اپنے علماء نے کیا لکھا ٹھانڈ رکھ میرا دیر اگے جل بلکہ ساہین ہے حسن عالیٰ سے جو ہمارا ایک مناظرہ ہوا تو اس مناظرے کے اندر حسن عالیٰ کا دینہ دار کے سارے کے سارے کے سارے دوئے بیت خوف میں تھے اب انہوں نے قائد دی خطاب جو ہے حضرت عمر وہ دیکھیں قتل کے خوف سے آگے یہ مثال بھی لے کر آئے گا اور میں آپ کو قرآن سے بھی دکھاؤں گا کہ خوف یعنی دشمنوں کا خوف رسول اللہ جو ہے وہ کس کے خوف سے قتل کے خوف مشرقین مکہ جو ہے وہ حملہ کرنے والے ہیں تو رسول اللہ جو ہے وہ اس خوف سے کہاں پہ ہے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں غار میں رہتے ہیں مشرقین مکہ جو ہے وہ رسول اللہ کے پیچھے ہیں تو اب کوئی نہیں کہے گا رسول اللہ بزدل ہے فرق ہے خوف ہر جگہ پہ ایک فرق رکھتا ہے خوف اس کا اقتضائی قب یعنی حسن و قب جو ہے وہ اقتضائی ہے کہ کہیں پر ایک چیز تقاضی کرتی ہے ممکن ہے وہ خوف ممدو ہو ایک جگہ پہ خوف ہو مضموم ہو مثال کے طور پر حضرت عمر جنگ سے چلے جاتے تھے وہ کہتے ہیں جی کس خوف سے جاتے تھے اب وہ تو اب آپ بتائیں گے نا کہ بھئی کس خوف سے جاتے تھے عمر ابن عبدعوت کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو میرے ساتھ لڑے سارے صاحب بھائی یوں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہ خوف ممدو ہے مضموم ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جاؤ کوئی نہیں جا رہا امیر المومنین سوائے ہو اس کے سوا کوئی نہیں اٹھرا تو یہ جو خوف تھا آپ کے صاحبہ کے دل میں یہ کون سا خوف تھا کون سا خوف تھا جی یہ مضموم خوف تھا تو بیٹھا فرق کرتا ہے خوف دونوں جگہاں پر کیا ہے فرق کرتا ہے یہ نہیں کہ جہاں پہ بھی لفظ خوف آیا بس جی بس یہ وہ حضرت عمر کو بھی خوف تھا دیکھیں حضرت عمر اسلام قبول انہوں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا کسی کو قتل نہیں کیا بس اسلام قبول کر کے لائے وہ بھئی میرے بندے مجھے ماریں گے تو وہ جا کے کافر کی پناہ لے لیتے ہیں آگے چلیں پھر دوسری بات سامی کہ یہ جو روایت بخاری کی پیش کی جاتی ہے اس سے پہلے روایت اس سے پہلے والی جو روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت پڑھتے ہوئے ان لوگوں کو موت پڑھتی ہے نہیں موت نہیں پڑھتی ابھی آپ پڑھ رہے ہیں ہم نے وہ پڑھی ہوئی ہے ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس پر موت پڑھ جائے گی کہ آپ نے کر کیا دیا وہ روایت آپ دیکھ لیئے جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے جی جی بہت عزت ملی حضرت عمر جنگ اہد سے وہ جا رہے ہیں وہ میں آپ کی کتابوں سے رکھوں گا ابھی صحیح روایات کی روح سے حضرت عمر جنگ اہد سے جا رہے ہیں وہ اسلام کو عزت دے کر وہ جا رہے ہیں جنگ خیبر میں وہ جا رہے ہیں اسلام کو عزت دے کے کونسی اسلام کو عزت دی ہے بھائی جنگ خیبر میں گئے حضرت عمر حضرت عبو بکر واپس آئے حضرت عمر کہہ رہے تھے صحابہ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا یہ باغ آئے صحابہ کہہ رہے تھے نہیں حضرت عمر نے یہ مظاہرہ کیا یہ کونسی اسلام کی عزت ہے ہمیں تو بتاؤ نا دیکھو اسلام کو عزت دی کس وجہ سے علم سے وہ تھا نہیں تیمم تک کا نہیں پتا تھا شجاعت سے وہ آپ کے اپنے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا کہ الحمدللہ حضرت عمر نے اپنی پوری زندگی میں اپنی تلوار کو بلکل ایسے صاف ستھا رکھا ہے کبھی بھی کسی مشرق کو ٹیچ نہیں ہونے دیا مشرق نجس ہوتا ہے تلوار لگے گی تلوار نجس ہو جائے گی لہذا حضرت عمر نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا تو عزت کہاں سے دی بھائی روایت گھڑنے والے نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی میں اگر یہ کام کر رہا ہوں پریکٹیکلی میں دکھا تو سکوں ورنہ میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا اسلام رسول نے فرمایا میرے بعد بارہ خلفہ ہوں گے اور اسلام ان کے ذریعے عزیز ہوگا اسلام ان کے ذریعے منی ہوگا فلاں ہوگا پائیدار ہوگا لا یدال الاسلام عدیدہ جناب کس کے ذریعے ان بارہ خلفہ ہیں عزیز ان بارہ خلفہ میں یزید بھی ہے بھائی آپ کے ہاں تو یزید سے بھی اسلام عزیز ہو رہا ہے آپ کے ہاں تو یزید بھی اسلام کے لیے ماہ عزت ہے وجہ عزت ہے سبب عزت ہے یزید تو بھائی حضرت عمر بھی ہے ہم آل لیتے ہیں جس طرح یزید ہے اس طرح آپ کہہ لیں کہ حضرت عمر بھی اسلام کی عزت اور سربلندی کا سبب بنے آگے چلیں آپ دیکھیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ان دو میں سے ابو جہل اور ان میں سے جو کیا ہے جی محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے اچھا جب ناظرین آج دیکھیں گے جب ان کے اپنے خلفہ کی بات آئے گی تو ہر روایت ٹھیک ہو جائے گی ہر روایت ان کے ہاں ٹھیک ہو جائے گی لیکن جیسے ہی اہل بیعت کے فضائل کی بات آئے گی تو وہ روایت ضعیف ہو جائے گی جہاں پہ جناب نے تیرمیزی سے اس میں ایک راوی ہے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں یہ ملاحظہ فرمائیں زخیرہ تلوفاد جناب محمد بن طاہر مقتسی کی اس کی پہلی جلد میں اس میں ایک راوی ہے خارجہ ٹھیک ہے جو یہ روایت پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے اچھا اس کے بعد کہا کہ یہ روایت جو ہے وہ نکل ہوئی فلاں فلاں سے اس میں ہشام ہے رواح زنجی حاضر وہاں متروک الحدیث آگے ملاحظہ فرمائیں خارجہ بن عبداللہ بن سلیمان اس روایت سے جو یہ پڑھ رہے تھے محصوف ترمیزی کی روایت اس میں اگر آپ جا کے دیں تو اس میں یہ خارجہ راوی ہے اور کیا ہے وَخَارِجَ ذَعِيفٌ وہ ضعیف راوی ہے اچھا اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ ذکیرہ تلوفاد اس میں جب ہم جگئے تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ خارجہ بن عبداللہ بن سلیمان وَخَارِجَ ذَعِيفٌ یہ کیا ہے ذعیف راوی ہے اور یہ روایت کیا ہو جاتی ہے ان کے نظریک صحیح اگلے سفر میں ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر ایک سو ناصر بھی وَخَارِجَ ذَعِيفٌ زہبی نے بھی اس کو ضعیف کہا احمد بن حمل نے بھی اس کو ضعیف کہا اور پتہ نہیں کتنے ان کی اپنے علمانیں ضعیف کہا یہ ملاحظہ فرمائیں کتاب الدعفاء والمتروکین پہلی جلد دارالکتب علمیہ بیروت لبنان کی چاپ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں جی قامل احمد وزار کتنی نے کیا کہا ہے خارجہ کیا ہے خارجہ بن عبداللہ بن سلیمان بن زید بن ثابت ذعیفون یہ ذعیف راوی ہے اچھا اس کے بعد آگے جائیں شرح سنن نسائی میں اس کی ساتھویں جلد اس میں جب ہم گئے تو یہاں پر کیا ہے جی خارجہ بن عبداللہ قارہ ابو طالبان احمد ذعیفون اس کے بعد اگلے صفحے پر پھر ملاحظہ فرمائیں کہ علی بن جوزید عفاہ دارکتنی دارکتنی نے اس کو ذعیف قرار دیا ہے تو لہٰذا یہ روایہ جو آپ نے پڑھی یہ تو اس کا پروگرام گیا آگے چلتے ہیں اب اس حدیث سے دیکھ لیے یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی عزت کیلئے میں نے تو رز کی ہے کہ بھائی آپ کے بارہ خلفاء میں یزید آتا ہے آپ کے علماء نے اس بات کا اطراف کیا یزید ہمارے بارہ خلفاء میں آتا ہے رسول نے فرمایا تھا بارہ خلفاء کے ذریعے اسلام کو عزت ملے گی یزید کے ذریعے عزت مل گئی اس میں حضرت عمر بھی ہیں کیا بات ہے وہ عزت کیسے دی ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا میرے دیو بندوں کی ذل جنا بات سنو کبھی قائدہ الزام پڑا ہے مناظرہ پڑا ہوا ہے نہیں پڑا ہوا تو پڑھ لو جا کر جب یہ شیعہ حدیث پیش کرتے ہیں من بابِ الزام پیش کرتے ہیں تمہارا یہ سوال شیعوں سے کرنا اس قدر بے وقوفی ہے یہ مناظر ہے بھائی کہتا جی میں نے اللہ جاری سے مناظر کیے تمہارے ہاں تو ایسے جو مو اٹھا کے نکل مناظر بن جاتا ہے اتنی تم لوگوں کی اکل کام نہیں کرتی تھوڑا سا مناظرہ پڑھ لیتے رشیدیا پڑھ لیتے یا کوئی ایسی مناظرے کی چھوٹی موٹی کتاب کسی استاد کے پاس پڑھ لیتے مدرس میں اگر تمہیں پڑھایا گیا تھا اگرچہ نہیں پڑھاتے بلکہ ویسے پڑھاتے ہیں تو زیادہ کھول بھی نہیں سکتا بات کو وہ یہ جو مسجد کے محراب ہو تم لوگوں کا سین ہوتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں تو قائدہ الزام تمہیں پتا چل جاتا کہ شیعہ یہ روایت اس لئے پیش کرتے ہیں چونکہ تم لوگ اس کو مانتے ہو دیکھو کتنی بے وکوفیری بات کی ہے اس حدیث کو آپ لوگ صحیح مانتے ہیں یا نہیں مانتے اگر آپ لوگ اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے تو اتراز ہی ختم کیوں ختم تم ٹھیک مانتے ہو اسے قائدہ الزام کہتے ہیں کیسے جاہل لوگ ہیں یہ آگے چلیں دلیل چیک کریں کہ ان کا خوف کھانا اس کی پکی دلیل تھی یہ کون سی لوجک ہے یہ کون سی منطق کہاں پڑی ہے بھائی تم لوگوں نے کہ ان کا خوف کھانا یہ بتا رہا ہے کہ وہ پکے ٹھکے مومن تھے بھائی اسلام لے آئے تھے اسلام کا اظہار کر دیا تھا اس میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کا اظہار اس نے کیا تھا بعد والا سین خراب ہے نا ایمان اور اسلام کو ایک نہیں ملاو تھوڑی سی اکل کو ایسی تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ یہ سر سے ٹوپی اٹھاؤ پکے کے نیچے بیٹھو لسی شسیفی کے دماغ کو تھوڑی ٹھنڈ لگواو تاکہ اکل آئے پتا چلے نہ قائدہ الزام کا پتا ہے نہ ایمان اور اسلام کا پتا ہے پھر دوسری بات بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا ابھی تو سامین کتنے سارے کابر ان کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں بھائی دیکھیں اس وقت سین یہ تھا کہ کفار میں سے جب دیکھیں کوئی کیا کہتے ہیں اسلام قبول کر رہا ہوتا تھا تو وہ کفار کی تضعیف کا سبب بنتا کوئی بھی ہو سکتا ہے بلکہ حضرت عمر نے کیا کفار کو نقصان پہنچا ہے مشرقین کو کچھ بھی نہیں ایک مشرق تک تو مارا نہیں کسی جنگ میں بلکہ جنگوں سے حضرت عمر حسب سابق اور کیا کہتے ہیں تسلسل کے ساتھ غائب رہتے تھے تو ان کو کیا نقصان تھا انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ بھی مسلمان ہو رہا ہے بنتا تو نہیں ہے اس کا لیکن ہو گیا تو اس پہ وہ گصہ تھے یہ ایسے یہ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں کوئی شیعہ ہو جاتا ہے ایک پسل سنی گھروں میں کوئی شیعہ ہو جاتا ہے ایسے مولوی اسمائل صاحب جب شیعہ ہو گے تو کیا ہوا مولوی اسمائل صاحب کو ان کے گھر والوں نے گھر میں بند کر دیا اس نے کہا شیعہ ہو گیا تو مولوی اسمائل صاحب بیان کرتے ہیں کہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے پخواہ تھے صحیح سنیا شیعہ ہو گیا کدھا نظر آندہ یعنی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب بندہ شیعہ ہو جاتا ہے وہ کیسا دیکھتا ہے وہ کیسا نظر آتا ہے تو یہ مولی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بیان کیا کرتا ہے تو بھائی وہ گھر والوں نے کیوں بند کیا ہے اس لئے کہ وہ بہت اہمیت کا حمل ہے ٹھیک ہے اس کا شیعہ ہونا نہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ شیعہ ہو گیا ہمیں پسند نہیں آیا عمل اس کا کسی اس کی اہمیت وہ قتل کرنے کے دربے پر جاتے ہیں جب وہ ایمان اور اسلام لاتے ہیں تو کوئی تو بات تھی وہ کونسا ایسا شہکار تھا حضرت عمر نے جو انجام دیا جس سے تم لوگ اتنا اچھلگود کرتے ہو کہ جناب بڑی جو ہے بڑا ان کو نقصان ہوا اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ عمر اسلام نہ لائے اور اگر اسلام نہ لائے تو ہم اس کو قدل کر دیں کوئی تو بات تھی نہ اور وہ بات یہی بھی کہ کافروں کو بھی معلوم تھا کہ اگر حضرت عمر اسلام لے آتے ہیں ایمان لے آتے ہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اسلام کو مزید تقلیت پہنچے گی مزید عزتیں ملیں گی کیا عزت ملیں گی یہ عزت دکھاؤں میں آپ کو ناظرین عزت دیکھ لیتے ہیں عزت تو دیکھیں اسلام کو عزت ملی کیسے عزت دکھاتے ہیں آپ کو جلال الدین سیوتی نے کیا بیان کیا ہے یہ میں آپ کو اس کے اوپر میں تفصیل سے رواد کے حساب سے بیان کر چکا ہوں عزت دیکھیں جناب کیسی زبردست عزت لی ہے یہ جناب کیا جی تفسیر دور منصور جلد دو صفہ نمبر دو سو بیالی اس میں عزت دیکھیں اسلام کو کیا مل رہی ہے روایت کے حساب عمر نے یوم جمعہ کو خطبہ ارشاد فرمایا آل عمران کی تلاوت خطبے کے بعد سورت کی تلاوت کیا آپ کو چھلکتی تھی کن اللہ دینہ تولو منکم یومل تقل جمعان تک پہنچے تو فرمایا جب غزوہ اعود ہوا تو ہم بھاگ گئے میں بھی بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑ گیا میں اپنے آپ کو یوں چھلانگیں مارتا ہوا دیکھتا گویا میں پہاڑی بکرا ہوں لوگ کہہ رہے تھے حضرت محمد کو شہی کر دے گا یعنی حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو اپنے آپ کو یوں دیکھا جیسے میں کوئی گویا کوئی پہاڑی بکرا ہوں کس نے ترجمہ کیا آپ کے سنیوں نے کیا ہمیں نہیں بھائی کا یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک کارڈ کھیلتے ہیں توہین صحابہ کا بھائی تمہاری کتاب نہ ہو تو پھر ہم مجرم ہیں اپنی جیب سے بیان کر رہے ہوں تمہاری کتاب ہے حضرت عمر اسلام کو عزت بخش رہے ہیں وہ جو تم عزت کر رہے دینا عزت اہمیت یہ عزت بڑا شوکتہ عزت کا اب آجو عزت لے لو آگے چلیں اور یہی بات تھی اسی وجہ سے نمی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے اللہ سے دعا مانی اور آگے جا کر یہ بات ثابت بھی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اسلام کو مسلمانوں کو عزت دی دیسہ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے اسامینیس حدیث سے بلکل واضح ہو جاتی ہیں باقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو خوف تھا وہ وقتی تھا اور ایمان اور اسلام کے خلاف نہیں تھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں حضرت عمر کا اسلام کے حوالے سے یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ کیا تھا اب تھوڑا سا ان کی کتابوں کے طرح چلتے ہیں حضرت عمر اسلام لے کر کیسے آئے تھے اچھا یہ ملہدہ فرمائیں روایت بڑی زبردست ہے روایت کو میں نے یہ پہلے کبھی بیان نہیں کیا حضرت عمر جو ہیں وہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو بڑی عذیت پہنچاتے تھے کتاب مجمع الزوائد اممبال فوائد کس کی چھٹی جلد الجزو السادس چھٹی جلد میں یہ ملہدہ فرمائیں حیث امی صاحب کی صفحہ نمبر پندرہ باب الحجرہ الالحبشہ حبشہ کی طرف حجرت روایت ہے کہ قانا عمر بن الخطاب من اشد الناس علینا فی اسلام حضرت عمر جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر جو اسلام لے کر آتے تھے بڑے شدید تھے کیوں اسلام قبول کر رہے ہو فلمہ تحیعنا للخروج الى ارض الحبشہ وہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ حبشہ کی طرف نکلیں تو عمر بن خطاب آتے ہیں وانا علا بئیر میں اپنی کس پہ تھی یہ ام لیلہ جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں اچھا ان امہی لیلہ وہ بیان کر رہی ہیں کہتے ہیں جی میں اپنے بئیر یعنی خچر پہ تھی اور حضرت عمر آ جاتے ہیں کہتے ہیں یا ام عبداللہ کدھر جا رہی ہوں میں نے کہا کہ ادائی تمونا فی دین ہے تم لوگ ہمیں بہت عذیت پہنچاتے ہیں جو ہمیں اللہ کی عبادت جہاں پر کوئی عزید نہ پہنچائے ہم وہ زمین کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت نے کہا اچھا اللہ تمہارا ساتھی حضرت عمر یہ فرماتے ہیں سمت زہبہ وہ چلے جاتے ہیں فجاہ زوجی پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے زوجی یعنی میرے شوہر آئے عامر بن ربیہ انہوں نے کہا اور میں نے فاکبر فاکبر تو میں نے ان کو سارا کچھ بتایا کہ حضرت عمر آئے وہ شوہر پوچھتے ہیں ان سے کہ تمہیں امید ہے حضرت عمر جو ہے وہ اسلام لے کے آئیں گے فاکبر تو نام انہوں نے کہا ہاں میں لے آئیں گے فاکال وہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت عمر اسلام نہیں لے کے آئیں گے یہاں تک کہ حضرت خطاب کا گدہ اسلام لے آئے گا حضرت عمر اسلام نہیں لائیں گے بھائی روایت تمہاری ہے غصہ نہیں ہونا ہمارے اوپر ٹھیک ہے رواہ تبرانی تبرانی اس کی روایت کی ہے اور ابن ساکھ نے سما کی تصریح کی ہے رواہ صحیح روایت صحیح ہے تو لہٰذا حضرت عمر کا اسلام سے پہلے یہ حالات تھے اب آگے دیکھتے ہیں میں صورت تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں حضرت اسلام کیسے لے کر رہا ہے یہ روایت مدینہ دمشق میں بھی نکل ہوئی اپنے اساکر کی جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی زہبی نے تاریخ اسلام میں بھی نکل کیا اور ان کے شہرین نے بھی بیان کیا روایت بڑی تفصیل سے ہے میں اس کا جلدی سے ترجمہ آپ کی خندل میں عرض کرتا ہوں روایت یہاں پہ ہے جناب عمر جو ہیں وہ خاراج عمر متقلد متقلد بسائف ٹھیک ہے جناب تلوار نکالے ہو جا رہے تھے ایک شخص ملتا ہے وہ کہتا ہے جو رجل میں بنی زہرہ بنی زہرہ میں سے شخص ملتا ہے اور کہتا ہے عمر کہاں جا رہے ہو کہا میں محمد کو قتل کر دوں گا وہ کہتے ہیں پھر تم بنی حاش عمر بنی زہرہ سے کیسے محفوظ رہو گے تو جناب آگے سے جناب عمر کہتے ہیں تم کہیں مسلمان تو نہیں ہو گئے اس نے کہا اچھا رکھو تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں افلا عدلو کال العجب میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی کروں بڑی تاجب آبا رہا ہے ہاں بتاؤ کہا کہ تیرے جو بہنوئی ہے اور جو تیری بہن ہے وہ اسلام قبول کر چکی ہیں آگے کہتے ہیں کہ وطارہ کا دین ہے دونوں نے تمہارے دین جو ہے وطار کر دیا ہے عمر آتے ہیں بڑے غصے میں بہنوئی اور بہن کو دیکھیں وہ جناب کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے وہ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا یہ ہوں کی آوازیں آ رہی تھیں تو وہ جناب مارنا شروع کر دیتے ہیں کس کو اپنے بہنوئی کو حضرت عمر جب بہنوئی کو مار رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے ان کی بہن چھڑوانے آتی ہے وہ اپنی بہن کو بھی جناب پٹک کے مارتے ہیں اور موہ سے ان کے خون جاری ہو جاتا ہے اتنا شریف مارتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں اچھا اچھا یہ بتاؤ مار کھالی تم لوگوں نے ٹھیک اچھا وہ جو تو پڑھ رہے تھے وہ صحیفہ وہ جو قرآن ہے وہ تو مجھے دو جہاں سے تم پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی بہن نے کہا تم نجس ہو جاؤ پہلے وضو کرو بڑی عجیب بات ہے وہ گئے وضو بھی کر کے آگئے حضرت عمر حضرت عمر وضو کر کے آئے وضو آتا تھا ان کو وضو کر کے آئے اور کیا کیا جی وہ پڑھی پڑھنے کے بعد رسول اللہ جہاں پہ تھے وہاں پہ پہنچے تو اس کے بعد وہاں پر جناب صحابہ موجود تھے جناب حمزہ بھی تھے اور دیگر افراد موجود تھے انہوں نے دیکھا جناب حمزہ اور ان لوگوں نے جب کہا کہ اگر عمر اسلام لے آئے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لے آئے گا تو اس کو قتل کرنا ہمارے لئے آسان ہے پھر حضرت عمر آتے ہیں اور جناب وہاں پر سارا معاملہ رسول اللہ فرماتے ہیں عمر بس کرو قبول کر لیتے ہیں تو لہٰذا یہ پورا واقعہ کیا ہے نکل ہوا تو حضرت عمر یوں اسلام قبول کیا انہوں نے اور واقعی وہی روایت بخاری والی وہ ہم آپ کو دکھا چکی ہیں دیکھیں آس بن وائل میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ روایت دوبارہ دیکھیں ایک دفعہ صحیح بخاری مولانا محمد دعود راز کے بیان کیا مجھ کو کہ کیا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اسلام لانے کے بعد قریش سے ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اب وہ عمر آس بن وائل سہمی انداز آیا اور ایک داری دار ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھے وہ قبیلہ بن اسلام سے تھے اب یہ آس بن وائل جو تھا یہ کون تھا یہ وہی تھا کہ جو رسول اللہ کا تمس خرور آیا کرتا تھا دشمن اسلام تھا تو ان کو ابتری کا تانہ دیتا تھا لہٰذا اس کے پاس حضرت عمر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون سی بہادر ہے مجھے بتاؤ اسلام لے آئے تھے تو پھر اس پہ پابند رہنا تھا اور اس کے ساتھ وہ آگے تشبیح دیتے ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ مولی صاحب آگے تشبیح دیتے ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ تو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ جو امام مہدی کے ساتھ بھی اس نے بات کی وہ حضرت موسیٰ اس بات سے انہوں نے قتل کیا تھا بندہ اکل ہے تھوڑی مثال دینے انہوں نے ان کا بندہ قتل کیا تھا اس لئے حضرت موسیٰ خوف میں تھے اور یہ نہیں کہ اپنی جان کا خوف وہ یہ کہ جو تولیق کی ذمہ داری ہے جو چیز پہنچانے کی ذمہ داری ہے اس کی وجہ سے اور یہ اولیاء کے اندر کیا تھا ایک رائے چیز تھی وہ میں آپ کی کتابوں سے کچھ رکھ دیتا ہوں یہ ملہدہ فرمائیں قرطبی کی الجامل حکام القرآن وہ یہ کہ آعدہ سے خوف جو ہے والخوف من العادہ دشمنوں سے خوف یہ اللہ کی سنت ہے انبیاء میں اور اس کے اولیاء میں اب وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری ان کے اوپر ہے اس میں نقص واقع ہوگا وہ ذمہ داری پہنچانے میں مسئلہ درپیش ہوگا رکاوٹ ہوگی واہ اللہ انہوں نے اپنی جان کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا امام مہدی اجلاللہ تعالی فروجہ شریف کا بھی یہی ہے کہ دشمنوں کا خوف کس وجہ سے کہ وہ ایک جو ذمہ داری ہے اس لئے جب وہ آئیں گے اور اس وقت وہ آلات میسر ہوں گے وہ سارے معاملہ جب خود اور یہ جو تم روایت پڑھ رہے ہو جاہل آدمی ایک روایت نہیں ہے بلکہ اگر تم جا کر شیعوں کی تمام روایات کو دیکھو کہ امام مہدی کیوں پردہ غیوت میں ہیں اس کی ایک وجہ قتل کا خوف اور ازمائش بھی ہے چار پانچ قسم کی وجوہات ہیں لیکن جو علتِ تاما ہے یہ سب اللہ لے ناکس ہیں اللتِ تاما کیا ہے کہ امام مہدی کی غیوت اسرارِ الٰہی میں سے ہے یہ سرِ الٰہی ہے تو لہٰذا اس کا یہ اعتراض بھی نہائی تھی جہل پہ مبنی تھا اور حضرت عمر کا ہم نے آپ کو اسلام کو جو عزت بکشی اور جو اہمیت تھی ان کے اسلام کی وہ آپ کے سامنے رکھتی اسی بے اختتام کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ